اسلام علیکم دوستو میں وسیم ساجد یوٹیوب چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو اس وقت موجود ہوں میں ٹی ایم پام پر میرے ساتھ مختار عباس جٹیانہ صاحب موجود ہیں ان کا تعلق جھنگ سے ہے اور گھوڑوں کی بریڈنگ کے حوالے سے بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں ہم آئی دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جن دوستوں کو گھوڑیوں کے حاملہ ہونے کے دوران مسائل پیدا ہوتے ہیں یا جن دوستوں کے گھوڑیاں حاملہ نہیں ہوتی اور ہمارے پاس دو گھوڑے موجود ہیں زلے سیال والا نکرا اور دیسی ہٹلر گھوڑا موجود ہے ان کے بارے میں ہم بھی ڈیٹیل لیں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو دوست پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں وہ دوست اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم گھوڑوں کے مطلق وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں بناتے رہتے ہیں دوستوں کا جو تجربہ ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں دوستوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور انفرمیشن دوستوں کو ملتی رہتی ہے تو ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں صاحب آپ گھوڑیوں کی بریڈنگ کے حوالے سے کتنا تجربہ رکھتے ہیں یہ گائیڈ کیجئے گا یہ میں جی بتاتا ہوں کہ ایٹی فور میں میری پنیلٹی کرنر پیدا ہوئی اس وقت میں میں اکیلہ تھا اس کو میں نے پاہ کے پیٹ سے نکالا اور اس کو میں نے بائی گاڈ اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کیا مجھے بڑا یاد ہے ڈاکٹر بشیر گجر صاحب تھے ڈریکٹر انیمل ریٹائر ہوئے اپنا ٹوپر ڈسٹرک سے ان کا تعلق تھا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں میرے دوست ہے وہ کوئی آدھا گھنٹہ بعد آئے انہوں نے میرے سوال کیا کہ آپ نے کیا کیا میں نے کہا میں نے یہی یہ کیا تو اس نے کہا ویری گوڑ اسی طرح ہی کرنا تھا اس سے پہلے ایک پریزنٹ گھوڑا پر تھرو بیڑ تھا اس کی بچی تھی اس سے میں نے نیشنل ویلوڈ کا بچھیرہ بھی پیدا کیا اوہ ہکہ دکھا اوہ سیونٹی ایٹی فور کے بعد مسلسل میرے پاس گھوڑیاں آتی رہیں اور وہ بچے دیتی رہیں جن کو میں ہینڈلنگ کرتا تھا اچھا جو حاملہ گھوڑیاں ہوتی ہیں حمل کے دوران آپ کو کون سے مسائل نظر آئے جو آپ نے زیادہ دیکھے کہ یہ مسائل نہیں ہونے چاہیے یا ان کو کس طرح آورلوک کیا جا سکتا ہے پہلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں سیویلین ہوں جو کوئی سکھا ڈاکٹروں کے بعد پیٹھنے سے سکھا اس میں یہ ہے کہ بچے گرانے کی دو وجوہات ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے برشن جو ویدن تری منت فور منت ہوتا ہے اس کے بعد جب آگے گھوڑی بچہ پھیلتے ہیں تو اس کو انگریزی میں میس کیری بولتے ہیں اس کی وجہ حادثہ ہوتی ہے کوئی گھوڑی کو شاک پہنچے کوئی حادثہ ہو کوئی ہو تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے گھوڑی کا محول خوشگوار بنانا ضروری ہے اس کے متعلق ہمارے واجدہ کہتے رہے ہیں کہ جب آپ کا چارہ آپ کے دیرے پہ پہنچے جانور قریب پہ سے تو سب سب پہلے ڈاچی اونٹنی اور گھوڑی کو ایک موٹ ایک مطلبے کے ایک نوالہ ایک نوالہ ان کے سامنے پھیکے تاکہ ان کا دل نہ لچائے اور وہ ابارشن نہ کر اس کے علاوہ اور مسائل یہ ہیں یہ تو کیئر ہو گئی تو ان کو انجیکشن نہیں لگانا چاہیے انجیکشن سے ابارشن کی طرف سے بات جاتے ہیں اور پرانے زمانے میں تو مثالیں ہوتے تھے وہ دیتے تھے لوگ لیکن اب وہ آوٹ آف ایشن ہو گئے ہیں تو اب ویٹم انڈرل کا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا یہ ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ میرا گھوڑا گری کالٹ ابھی میرے پاس ہے وہ پیدا ہوا میں شہر تھا میرا قریبی رشتہ دار مار زفر جٹیانہ ہے گھوڑے رکھتے ہیں اچھے گھوڑے ہیں ان کے پاس وہ رات کو گھوڑے کے قریب تھا صبح میں گیا تو اس کے الفاظ تھے کہ مار سب تیرہ و چھرہ تو ابھی زین ڈالنے کے قابل ہے اتنا مضبوط پیدا ہوا ہے ہمارے بچے تو تین تین ماہ پاؤں سی دن نہیں کرتے ماہ کے پیٹ میں گھوڑے کا اچھی خوراک ہونا اور پرانی کا آوات ہے کہ گھوڑا ساری عمر میں دو سال کھاتا ہے ایک سال ماہ کے پیٹ میں اور ایک سال بعد جو یہاں سے کھا گیا وہ گھوڑا بن گیا اور یہاں کی جو ڈیفیشنسی یہ کمی ہے وہ ساری عمر بعد میں آپ پوری نہیں کر سکتے یہ تو بڑی ہی زبردست بات آپ نے کی دوستوں کے لیے بات بھی نہیں ہے کوئی دوست جانتے بھی ہیں پہلے سلم بھی ہوگا انہیں کہ جب گھوڑی حاملہ ہو جائے تو اچھی خوراک دینی چاہیے جب بچہ پیدا ہو جائے تب بھی اچھی خوراک دینی چاہیے ہمیشہ اچھی خوراک دینی چاہیے لیکن یہ دو سال اہمیت کے عامل ہوتے ہیں اچھا مقتار صاحب دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ اتنا وسی تجربہ رکھتے ہیں آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی گھوڑی نے بچہ نہ دیا ہو یا دس دس سال گھوڑیاں بچے نہیں دیتی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے گھوڑی کے بچے کی بچہ نہ دینا نہیں ہے بزرگ کہیں کہ گھوڑی کبھی لا والد نہیں جاتی لیٹر سویڈر آگیا دوسرا یہ ہو گیا کہ جب گھوڑی بچہ دیتی ہے اس کے اندر کوئی باقیات رہ جاتی ہے اس سے انفیکشن ہوتی ہے اور گھوڑی نکا رہا ہوتی ہے اور بروقت اس کے علاج نہیں کیا جاتا پھر آپ یہ سوال کریں کہ یہ کدنی عمر تک بچے دیتے ہیں ابھی میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے موضہ لہو ہے کھوکھر جنگ میں وہاں ملازم حسین شاہ یا ممکنے کے نام مرنا ہے ان کا انٹرویو میں نے سنا ہے میری دلی خیش ہے کہ ان کو جا کے ملوں ملا نہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میری پاس گھوڑی ابھی ہے اس وقت آج سے سال دو پہلے جس کی عمر پچاس سال ہے اور وہ چالیس بچے دے چکے پچاس سال عمر ہے اور میں نے دیکھی نہیں میری خیش ہے کہ میں جا کے شاہ صاحب ہم انشاءاللہ دونوں چلیں گے چالوں میرے بانی تھانکس اس کے علاوہ میرا اور ذاتی تجربہ ہے کہ گرین ڈانسر گھوڑا تھا اس کی ماں تھے گرین ویلی وہ تھرٹی فور یار تک علائیو رہی اس کا گوائی اپنا یورپین ریس آرس دے گا جہاں سے میں نے سٹیڈی کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس نے بچے کب تک دیا ہے سیکنڈلی خرلی حالی میں ایک سعی کے خرلوں کے نسل ہے جو میرے دوست اپنا اسد خرل ہیں اور شفا خرل کے پتی یہ ہیں اسف خرل وغیرہ ان کی ایک گوڑی تھی کمہت رنگ کی جو اپنے علاقہ کی بلکہ میری زندگی میں جو اچھی گوڑی دیکھیں ان میں وہ اول دوم سوم تھی اس نے ستائیس سال عمر میں بائیس بچے دیئے ہیں اور تندرہ ستالوت میں کالک سے مری ہے اس نے میرے ایکسپیرینس اور ابزرویشن یوں میں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں اچھا مقتار صاحب یہ بتائیے گا کیا کوئی مقصوص عمر کے بعد گوڑیوں کی بریڈنگ میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جی میں آپ کو بتا چکا ہوں مسائل پیدا نہ ہو تو ایک بچہ دینے کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا نہ ہو تو ابھی آپ نے سنا ہے کہ پچاس سال عمر اور چالیس ممکن ہے کہ وہ شاہ صاحب سے ملے ہیں تو ابھی ہو کہیں کہ میں اور بچے بھی انسینٹ لینا چاہتا ہوں یہ تو آپ کے سامنے میں بتا دیا ہے اچھا گوڑیوں کی بریڈنگ کے حوالے سے آپ کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جیسے صحت مند ہونا عمر کے حوالے سے یہ تھوڑی سی آپ ہے آہ بتاتا ہوں اسی انفیاد یہ ہے کہ گوڑی جو اچھی صحت مند خوراک سے ہے وہ ڈیڑھ دو سال کے قریب ہیٹ پیانا شروع ہو جاتی ہے لیکن میری یہ کم از کم عمر جو ہے تیم سال یا دو اکھ ضرور ہوں چاہیے دو اکھ کا جو سسٹم ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اچھی خوراک ہے تو مادہ ڈائی سال پہ بھی دو اکھ ہو جاتی ہے میری گوڑی پنلٹی کارنر تھی تو اس زمانے میں وہ دی دو سال تین مہینے میں اتنا میں نے اس کو کلشم دیا کہ دو سال تین مہینے کی وہ دو اکھ لگی تو عموماً مادہ تین سال کے قریب دو اکھ لگتی ہے دو اکھ کا مطلب میچورٹی ہوتا ہے تو کم از کم گوڑی دعا کھونی چاہیے یا تین سال سیکسیڈ ہونی چاہیے باقی ہر باندیمی کی مرضی وہ کہتا ہے کہ چھوٹی مرضی میں مختیرتی جلتی ہے یہ ہوتی ہے مچورٹی ماست ہے جو میرے ایکسپیرینس ہے مطار صاحب کیونکہ ہمارا کلچر پنجابی ہے ہم پنجاب سے بلاؤنگ کرتے ہیں ہمارے دوستوں میں زیادہ تر جو گھوڑے ہیں دیسی رکھے ہوتے ہیں جو دیسی گھوڑیاں ہیں ان میں جو بریڈنگ کی صلاحیت ہے یہ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے یعنی کہ کامیابی کی جو پرسنٹیج ہے اگر آپ بریڈنگ لیتے ہیں تو کتنے پرسنٹ گھوڑیاں کامیاب ہو جاتی ہیں یہ آپ کی کیر ہے اس کے صحیح وقت پہ ملائی ہے سارا کچھ ہے پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ تو کسی گھوڑی کی بھی گھوڑی کا ریکارڈ نہیں ہوگا پچاس سال ہوں گا موضوع موسم ہے وہ کون سا ہوتے ہیں اس کے لیے میرے لیے آئیڈل موسم مارچ اپریل ہے مارچ اپریل ہے اب ایسے ستمبر اکتوبر اکتوبر نومبر میں بھی گھوڑی کور ہو تو اکتوبر میں بچہ آئے گا اس کو سردی کے چار چھے مہینے ملیں گے اچھا ہے لیکن پھر بھی جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ مارچ کے بچے کی بات یہ لیدہ ہے اور میرا پیغام ہے کہ نیور گو اگینس نیچر میرے فارم پہ ریاض صاحب میرے عزیزے چھوٹے میرے روکنے کے باوجود بغیر موسم کی انہوں نے بچے لیے میں نے روکا انہوں نے کہا نہیں بابا میں ٹیکل کر لوں گا جب بچے ہو گئے موسم نہیں تھا نہ بچے کابو اور نہ گھوڑیاں کابو موسم موسم ہے یعنی کہ یہ موسم بڑی اہمیت کا حمل ہے اچھا جی اسی طرح ہی جیسے ہم بات کر رہے تھے گھوڑیوں کی اگر گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے پاس یہ زلے سیال والا نکر ہے اور وہ ہٹلال گھوڑے ہیں دیسی گھوڑے ہیں آپ کے پاس جیسے گھوڑیوں کے اندر مسائل آتے ہیں اسی طرح گھوڑوں کے اندر بھی مسائل آ سکتے ہیں جی بالکل آ سکتے ہیں نیچرلی کئی گھوڑے سلو ہوتے ہیں کئی فاسٹ ہوتے ہیں لیکن عمر کا تقاضہ ہوتا ہے تو اب جو یہ زلے سیال والا ہے بیس سال کے قریب اس کی عمر ہے اس کا بڑا بچہ عرفان جپے والا لادلہ ہے اس کی عمر کوئی بیس سے چھے منفی کریں تو چودہ سال بنتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ عمر سے آگے جائیں تو اس کی کیر کریں ویٹمن دیں اور ویٹمن دو وہ دیں جو سیمن پرڈیوز کریں جس میں وی اے ڈی تھیری کا پفضل ہے ویٹا پلس کی شکر میں ملتا ہے وہ ڈائٹ میں دینا ہے وی اے ڈی انجیکٹ کرنا ہے اچھا میرا آخری سوال ہے جو کہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں جب ہم زلے سیال والے نکرے کی ویڈیو ڈالتے ہیں دوست کہتے ہیں کہ اب اس کا ریزلٹ نہیں ہے یعنی بریڈنگ کا ریزلٹ نہیں ہے ان دوستوں کو تھوڑا سا آپ بتا دیں یہ میرا ان دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم گائے بگائے اس کے سیمنٹ اسک کراتے ہیں جسوں میں ہیں ڈاکٹر یاد چننہ جس سے ملک سے بڑا کوئی مطلب ہے کہ ری پروڈکشن محکمہ اس کو کہتے ہیں سیل ہے جس میں گھوڑوں کے حمل اور اس کی تحقیق ہوتی ہے اس کا وہ یواز گھوڑا اسپطال دوسرا اس کے وہ ہیڈ ہیں آئے دن ان کا غیر ملک ہوتی ہیں ان کے مزدیک ہمارا سیمن اپ ٹو ڈیٹ ہے باکی رہا گھوڑیٹ ہے نا یہ نصیب کی بات ہے گھوڑی اب آول پور سے چلتی ہے گھوڑی اب رحمیار خان سے چلتی ہے وہ یہاں آتے آتے ہیں اس کا گھر پورا ہو جاتا ہے پھر نہ وہ ڈاکٹر کو چیک ہوتی ہے نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے ٹائم پہ کور ہونا گھوڑا سب سے پہلے ضروری انسر ہے اور گھوڑے کی زیادہ ڈیفیشنسی گھوڑیوں کی ہوتی ہے وقت پہ نہ آنا لیٹ آنا یا ان کی خوراک اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتی ان کا جو اندر اوہ کہتے ہیں جس کو وہ اگر ویٹمن پورے نہ ہوں تو وہ پانی پتلا ہوتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں گھوڑی کی منک ہے اگر وہ اب بھارک نہیں تو وہ گھوڑی ہر چیز ٹھیک ہونے کے باوجود نہیں ٹھہر یہ مسائل ہیں جن کے نزدیک بہت کم لوگ جاتے ہیں گھوڑا ملا دے ہو لا دے ہو چاڑ دے ہو نہیں ٹھہری نہیں ٹھہری یہ تھے مختار آباد جیٹیانہ صاحب انہوں نے بریڈنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ بڑے ہی اچھے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیئے مزید بھی کوشی کریں گے کہ ان کا انٹرویو کریں اور اس سے آگے کیری آن کریں ہاں جناب آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آرٹیفیشل ارسامی نیشن گھوڑوں کے متعلق اس کے یہ متعلق ہے کہ جو مسلوئی نسل کشی ہے اس کی ابتدا گھوڑے پہ ہوئی اس کی کہانی کوش مختلف صورتوں میں جو میں نے نیٹ پہ پڑھی ہے یہ سنی ہے وہ جاتا ہے کہ ایک عرب گھوڑا ایک عرب کی گھوڑی گرم تھی وہ کسی دوست کے پاس لے گیا جس نے بڑی مشکل سے اس کو گھوڑا دیا گھوڑی کور ہوئی وہ گھوڑی کے بیٹھا گھر گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس کی دوسری گھوڑی ہیٹ پہ تھی وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ پہلے بھی اتنی مشکل سے گھوڑا ملا ہے تو جو یادات ہیں وہ سائنس میں جائیں کدھر جائیں سڈن ہوتی ہیں تو اس کو خیال آیا اس نے فوراں اترا اور اس نے باز اتاری باز اوپے کوئی روگوں لگایا گھوڑی کے اندر ڈالا وہی ہاتھ جو ہے اس نے اپنی جو گھوڑی گھر کھڑی اس میں ڈال دی کرنا خدا کا یہ ہوا کہ گھوڑیاں دونوں حملہ ٹھہر گئی ہیں یہ بنیادی کنسیپٹ ہے اور یہ سارا کچھ ہے پھر اس کے علاوہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں تھوڑی سی نا اکل اس کو تسلیم نہیں کرتی نہیں نہ کرے لیکن ایک فیکٹ ہے کیوں نہیں کرتی آرٹیفیشل آسامی کو گھاؤں پہ ہو رہی ہے نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں نا جسٹ ہارٹ ڈالا ہاں تو اس میں سیمن لگا اس نے دوسری ہیٹ پہ گھوڑی کو ڈال دیا سیمن کا تو ایک کترہ چاہیے ہوتا ہے وہ تو ایک جرہ سومہ ہی چاہیے ایک جرہ سومہ اندر جانا ہوتا ہے باقی وہ تیسرے دن گھائیں بیسیں بھی نکال دیتی ہیں گھوڑیاں بھی فضول جو سیمن ہوتا ہے باہر نکال دیتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہ گھائیں بیسوں کے متعلق انہوں نے گھب واپس کر دیا تو یہ ہے چلے کوئی سوالات رکھ لیتے ہیں اگلی نشست کے لیے جی تھینکیو